عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب محسن عبدی صاحب یقیناً قابل احترام ہیں اور بہاورپورو کی سرزمین پر یہ کالج ان کی طرف سے ایک توفہ ہے ہم ویلکم کرتے ہیں یقیناً علم کی ترسیل اور علم جتنا بھی اس کو بڑھایا جائے اور اس کو پھیلائیا جائے وہ یقیناً قابل تعریف ہے ابھی رائے عمر فاروق صاحب بھی گفتو فرما رہے تھے ملتان سے تشریف فیصابہ سے تشریف لائے ہیں اور یہ بھی لوگوں کو قانون کی تعلیم دے رہے ہیں اور محسن عبدی صاحب ان کے شگرد ہوتے ہوئے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو سب قابل تعریف ہیں ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اس سٹیج پر ہمیں بھی موقع دیا ہاؤ ٹو بیکم میں چیمپئن آف لا مرخل میں یہی تھا ہے ٹاپک پہلا اچھا تو لا کا چیمپئن اور دوسرا ان نے ایک اور ٹاپک دیا تھا وہ کیا ہے انصاف کی آواز یقینا انصاف کی آواز مقصد تو یہ کہ انہیں چیمپئن کیسے بنیں گے وکیل جا ہے چیمپئن اس وقت ہی بنے گا جب وہ انصاف کی آواز کو پلند کرے گا ایسے ہی ہے نا اور میں نوجوان بیٹھے ہیں میرے بڑے بھائی میرے پولیکس بیٹھے ہیں یہ تو ہم اپنی زندگی کا بہت حصہ جو ہے وہ گزار چکے ہیں آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے نوجوان جو ہیں وہ قوموں کا مستقبل ہوا کرتے ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں اور ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ اگر آج ہماری نظر جو ہے وہ صرف دگری پہ ہوگی کہ ہم دگری یا سیٹیفکیٹ حاصل کر لیں اور پھر عدالت پہ پہنچ جائیں تو پھر وہ مقصد پیچھے رہ جائے گا ہماری نظر جو ہے نوجوانوں کی نظر جو ہے وہ مقصد پہ ہونی چاہیے کہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی پیچھے مقصد کیا ہے کیوں جی مقصد سب کے سامنے ہے نا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے وہ نظم دینا ہے ترتیب دینا ہے جنگل کا قانون ہوتا ہے نا جنگل کا قانون اس کو جنگل کا قانون وہ لفظ قانون تو وہاں بے یعنی اس کی جگہ پنتی نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کو بیان کرنے کے لئے جنگل کا قانون جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے قانون جو ہے وہ نظم دیتا ہے ترتیب دیتا ہے لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہی دیتا ہے اور وکیل جو ہے بسیکلی معاشر میں رہتے ہوئے ایک پہچان بنتا ہے عام بندہ یقیناً جو ہے اسے کو اپنے حقوق کا بھی بتا نہیں ہوتا اور ذمہ داریوں کا بھی شاید اسی طرح اس کو آگاہی نہ ہو لیکن ایک وکیل جو ہے وہ یقیناً اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کا پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود بھی اس معاشرے میں کوئی انصاف فراہم کرنے کے لیے انصاف بسیکلی بہتری ترفی کا راستہ ہے وہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سوسائیٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جہاں جس معاشرے میں انصاف لوگوں کو نہ مر رہا ہو ایک اچانک میرے ذہن میں وہ بات آگی جو چرچل وزیراعظم تھا برطانیہ کا جنگیں لڑنے کے بعد جرمنی کے بعد وہ معاشی حالت جو تھی اس ملک کی بلکل تباہ ہو چکی تھی ہم ہم آپ نے ہمارے سے کمپیار نہ کیجئے گا پاکستان کے حالات ہی کچھ اور ہیں حالات لیکن اس نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو جواب ملا ہاں ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں اس نے کہا اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو پھر ترقی کے راستے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہر چیز جو ہے ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اگر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں اور عدالتیں انصاف کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں نے ممکن بنانا ہے آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے ججز کو ایسسٹ کرنا ہے ہم نے ان کو لا پڑھانا ہے ہم نے ان کو قانون کی تعلیم ججز کو ہم نے دینی ہے دو دو تین تین سو چار چار سو کیس جو ہے ایک دن میں لگی ہوتے ہیں ججز سب کچھ نہیں پڑھ کے آتے اور نہیں پڑھ پاتے لیکن وکلا ہوتے ہیں جو ججز کو بھی جو ہے وہ قانون پڑھاتے ہیں اور مقصد کیا اگر اس مقصد کو لے کے آگے چلیں گے کہ ہم نے انصاف کے لیے انصاف کے لیے اپنی جدوجہد کرنی ہے اور انصاف دلانا ہے تو رزق ابھی بات کی رائے صاحب نے کہ رزق آپ کے پیچھے آئے گا اگر ہم مقصد یہ ہے لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے تو رزق آپ کے پیچھے آئے گا اور اگر مقصد لوگوں کی جیبیں صاف کرنا ہو اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کی مسائل اور حقوق پر اور ان ذمہ داریوں پر نظر نہیں رکھتے بلکہ جیب پر نظر رکھتے ہیں یقیناً کچھ حرصے کے لیے آتے ہیں پھر پیچھے نکل جاتے ہیں جب لوگوں کو ان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے تو پیچھے نکل جاتے ہیں یہ وقالت صبر آزما ہے یہ ایک پروفیشن صبر آزما پروفیشن ہے ابھی بات کر رہے تھے جس نے صبر کیا استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جس نے محنت کی اور مقصد وہی رکھا کہ ہم انصاف دلائیں گے اور ہم اور انصاف دلائیں گے ہم اس معاشرے کو جو ہے وہ حسین و جمیل بنائیں گے تو جگیننگ جو ہے ہمیں پھر لوگوں کے طرف سے لی ہوئی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا جس سے کمیٹمنٹ کر لی اس کمیٹمنٹ کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے اس مقصد میں آپ پوری ہوں گے تو میری آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ دیگری ضرور حاصل کیجئے لیکن مقصد اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے معاشرے میں ایک بہتر انسان کیسے بننا ہے ایک بہتر لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے ایک بہتر لیڈر کیسے بننا ہے وکیل اس معاشرے میں لیڈر بھی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں وکیل جو ہے اس ملک کو بنانے والے بھی وکیل تھے اور بچانا بھی وکیل انہوں ہیں وکیلوں کے علاوہ اس ملک کو کوئی بچا نہیں سکے گا آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے صرف ایک آپ باہر نکلیں کہیں جائیں تو کوئی بھی شخص جس سے بھی بات کریں وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں وکیلوں سے امید ہیں اور آپ لوگ مستقبل ہیں بس آپ لوگوں سے لوگوں نے امید و بستہ کر رکھی ہیں اور وکیل انشاءاللہ اس ملک کو بچائیں گے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اجازar انسان precisa باہر نکل 사لی کییشون بلاد انشاءاللہ انشاءاللہ اجاز caracterくست انشاءاللہ موسیقی